بابری شہید کر دی جاتی ہے لیکن اوپر والے کے لاتھی میں آواج نہیں ہوتی اوپر والے کی لاتھی چلی ادھکاش لوگ جن کی مردتی ہوئی ہے ان کی جو بیماریاں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو لگ بگ 90% لوگوں کو سانس کی بیماریوں کی وجہ سے ملا ہے جس دیش کی ہوا کو انہوں نے ہندو اور مسلمان کے نام پر خراف کی شریر کے اندر آکسیجن کھیچنے کے لیے تڑپتے رہے یہ ہے اوپر والے کی مار وہ ان کے کرموں کا ہی فل ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کو آج بھی یہ بھرپائی کر رہے ہیں اگر ان سے بھی آپ نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو بھگوان ہی آپ کو صدبدی دے انچاس لوگوں کے اس آروپی کی لسٹ میں بھلے قانون نے عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا ہو لیکن اوپر والے کی عدالت میں فیصلہ بھی ہونا باقی ہے میں ہوں التمش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوں التمش اور اوفیشیل یوٹیوب چینل بابری کا شراب کر دیا سب کچھ برباد جی ہاں ایسا ہی کچھ معجزہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے جب یہ پڑتا ہے تو کوئی بھی نہیں بچ پاتا ہے آپ کے سکرین پر وینے دوبے کی یہ ویڈیو چل رہی ہے یہ ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں دیکھئے گا کہ کس طرح سے وینے دوبے نے بابری مسجد میں جو معجزہ ہوا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے تو پہلے ذرا آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھئے 6 دسمبر 1992 کا وہ دن جس دن لال کرشنا اڑوانی کے نیترط میں ہزاروں کروڑوں لوگوں کا ایک سموندر ایودیا جنم بھومی پہنچتا ہے بابری مسجد کے گوبندوں پر چڑھ کر جیشری رام کے ناروں کے ساتھ اس مسجد کو جمین دوشت کر دیا جاتا ہے عدالت میں بیٹھے جس صاحبوں نے فیصلہ دے دیا کہ وہاں پر بھوی رام مندر بنے گا برامہن لڑکا ہونے کے ناتے مجھے ایک سوال ایک اُلجھن میرے دل میں ہے وہ اُلجھن یہ ہے کی کیا میرے پربوشی رام ان ہزاروں لوگوں کی لاشوں پر بن رہے بھوی مندر کے سنگھاسن پر بیٹھ پائیں گے ہمارے گرنطوں میں لکھا ہے کہ آپ کے کرموں کا فل آپ اسی جیون میں بھوکتے ہیں آپ کو اسی کرموں کا پاپ پنے کا حساب آپ کے جیویت رہتے دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے احساس ہوتا ہے کہ آج بھی بھگوان اس دھرتی پر ہیں لالکرشنا اڑوانی 25 ستمبر 1990 کو سومناس سے ایک رت لے کر ایوڈھا کی طرف چلتے ہیں نئے بھوی شوی رام مندر کے جنم بھومی ستھان پر ایک بھوی مندر کا سنکل پر لے کر یہ یاترہ شروع ہوتا ہے بیہار کے سمستی پور میں لالو پرساد یادو اس یاترہ کو روک لیتے ہیں کچھ سمیہ کے وشرانت کے بعد واپس یہ یاترہ شروع ہوتا ہے اور 6 دسمبر 1992 کو ایوڈھا پہنچ جاتا ہے لالکرشنا اڑوانی کے ساتھ پرمود مہاجن بہت بڑے بڑے نیتہ بھاچپا کے اس آندولن میں شرکت کرتے ہیں ہمارے آج کے پردھان منتری نریندر موڈی جی بھی اس یاترہ میں دیکھے گئے انہوں نے بھی اپنا یوگدانی سیاترہ میں دیا بابری شہید کر دی جاتی ہے لیکن اوپر والے کے لاتھی میں آواج نہیں ہوتی اس کا ایک سب سے بڑا ادھارن اس دیش میں اگر آپ کو دیکھنے ملے گا تو وہ ہے لالکرشنا اڑوانی لالکرشنا اڑوانی جب رامجن میں بھومی آندولن میں تھے تو پورا دیش ان کے پیچھے کھڑا تھا آج حالات یہ ہے اوپر والے کی لاتھی ایسی چلی ہے کہ آج ان کے گھر پر انہیں دیکھنے کے لیے کوئی جانے والا ویکتی نہیں ہے اکانت جیون اکانت جیون میں وہ جی رہے ہیں لالکرشنا اڑوانی کی آج وہ حالت ہے وہ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں انچاس لوگوں کے اس آروپی کی لسٹ میں بھلے قانون نے عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا ہو لیکن اوپر والے کی عدالت میں فیصلہ بھی ہونا باقی ہے یہ حالات کے ول ان کے نہیں ہیں ان کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ندھن ہو چکا ہے لیکن اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو ان تمام لوگوں کی جو مرتی ہوئی ہے وہ بھی سامانی نہیں ہے دس دس پندرہ پندرہ سالوں تک شریر کے اندر بیماری لیے وہ بیماری جس کی اسیم پیڑا کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا پرداشت نہیں کر سکتا ایسی بیماری اور ایسی روگوں کے ساتھ یاتناوں کے ساتھ ان کا انتیم سمیں بیتا ہے ہمارے پورو پردھان منتری اٹل بیہاری واجپائی کی اگر آپ حالت دیکھیں تو پچھلے پندرہ سال وہ بستر پر رہے ایک سمیں ایسا آیا کہ ان کی یاد داشت تک چلی گئی لوگوں کو پہچاننے کی چھمتہ ختم ہو گئی لالکرشنا اڑوانی آج گھر بیٹھے ہوئے ہیں رمود مہاجن جو سب سے بڑے چانک کے تھے اس پورے رت یاترہ میں ان کو ان کے بھائی نے ہی گولی مار کر ہتیا کر دی سوچ یہ پربو کی لاتھی کہاں کہاں چلتی ہے اوما بھارتی ہیں آج ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک سمیں ایسا تھا کہ ان کی توتی پورے دیش میں بولتی تھی مرلی منوہر جوشی ہندو توقع وہ نام جو اپنے آپ میں ایک چمکتے ہوئے سورے کی طرح تھا پارٹی میں وہ حالت ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی سمیں کروڑوں لوگوں کے ہیردہ سمبرات ہوا کرتے تھے لالکرشنا اڑوانی مرلی منوہر جوشی پرمود مہاجن اوما بھارتی اٹل بیہاری واجپے اوپر والے کی لاتھی چلی ادھکانش لوگ جن کی مردی ہوئی ہے ان کی جو بیماریاں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو لگ بگ 90% لوگوں کو سانس کی بیماریوں کی وجہ سے ملا ہے جس دیش کی ہوا کو انہوں نے ہندو اور مسلمان کے نام پر خراف کی دددس سال وہ لوگ اپنے شریر کے اندر آکسیجن کھیچنے کے لیے تڑپتے رہے یہ ہے اوپر والے کی مار وہ ان کے کرموں کا ہی فل ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کو آج بھی یہ بھرپائی کر رہے ہیں اگر ان سے بھی آپ نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو بھگوان ہی آپ کو صدبدی دے وہی آپ کا مالک ہے یہی میں پراتنا کر سکتا ہوں بابری مسجد کو 1991 میں جن لوگوں نے بھی شہید کیا تھا ان لوگوں کا وہ حشر ہو رہا ہے کہ آج اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ سبھی لوگ کہیں نہ کہیں گمنامی کی زندگی جی رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ اس دنیا سے بھی چلے گئے آپ تمام لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی سی انفرمیشن کیسی لگی آپ ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ شیئر بھی کیجئے گا